اسلامی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بچیس انفو چینل آپ سب کو میری طرف سے نیا سال مبارک ہو اور دعا ہے کہ یہ سال آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے اچھا ثابت ہو آج ہم بات کریں گے دو ہزار تیس میں ہم کون سے برڈز رکھیں جو ہمارے لیے فائدہ بند ثابت ہوں سو ناظرین بات کرتے ہیں کہ دو ہزار تیس میں ہم کون سے برڈز رکھیں جو ہمارے لیے اچھے ثابت ہوں تو میں کوئی سپیسیفک کسی موٹیشن یا برڈز کے بارے میں بات نہیں کروں گا بلکہ میں اوہر آل بات کروں گا اور وہ بات کروں گا جو سب کے لیے اچھی ثابت ہو ہر بندے کا ہر انسان کا الگ الگ شوک ہوتا ہے کسی کو بجلیت ہوتے پسند ہوتے ہیں کسی کو کوکٹیل کوئی لب برڈ کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے اور کسی کو فنچیں رکھنا زیادہ پسند ہوتا ہے جس کو جو پسند ہوتا ہے وہ اسی برڈز کو اچھے سے رکھ سکتا ہے اور اس سے اچھا شوک بھی کر سکتا ہے اور اس سے اچھا کما بھی سکتا ہے لیکن دو ہزار بائیس میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے لیے دو ہزار بائیس خاص طور پر برڈز لور کے لیے کافی مشکل ثابت ہوا کیونکہ دو ہزار بائیس میں برڈز کی قیمتیں کافی کم ہوئیں اور دانے کے ریٹ کافی زیادہ بڑھے جس کی وجہ سے برڈز لور کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا رہا سو میں یہی کہوں گا کہ دو ہزار تیس میں آپ کا جو دل کرے وہی پرندہ پالیں لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ نے اپنے برڈز سیٹ اپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ نے بجلی توتے رکھیں آپ ضرور بجلی توتے رکھیں آپ کو پسند ہے اچھی بات ہے لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں تھوڑی سی ایکسپینسیب موٹیشن بھی ساتھ رکھیں مثلا اگر آپ نے سیمپل بجلی رکھے ہوئے ہیں تو ہوگو رومو اپنے سیٹ اپ میں ایڈ کریں اور ہوگو رومو رکھے ہوئے ہیں تو اس میں تھوڑی سی موٹیشن اور ایڈ کریں یعنی ڈی سی بی ریڈ آئیز اور فیلو وغیرہ ریمبو کی ہوگو رومو ورکنگ سٹارٹ کریں تاکہ آگے چل کے آپ کو فائدہ ہو برکل اسی طرح اگر آپ نے لف برڈ سیمپل لف برڈ رکھے ہوئے ہیں فیشر رکھے ہوئے ہیں لوٹینو رکھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا اپنے برڈ سیٹ اپ کو اور اپ ڈیٹ کریں اس میں البائنو رکھیں آپ لائن رکھیں پار بلو رکھیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں فائدہ ہو اسی طرح فینچیز میں آپ آپ تھوڑی سی ایکسپینسیب موٹیشن کی طرف موف کریں ڈب اگر آپ نے رکھی رہی ہے تو ڈف ڈائیمنڈ ڈب کے بعد آپ جو ہے پائٹ ڈف کی طرف آئیں وہ آپ کے لئے فائدہ مندر ہوگا اسی طرح جو بھی آپ نے برڈ سے رکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کریں اس کی جو موٹیشن اس وقت ہائیس چل رہی ہیں مہنگی چل رہی ہیں اس میں سے کوشش کریں ایک آج جوڑا اگر آپ کی زیادہ گنجائش نہیں ہیں تو ایک آج جوڑا ہی رکھ لیں تاکہ آپ کو آگے چل کے تھوڑا بہت فائدہ ہو اور جب برڈز کی ریڈ گریں تو آپ کو زیادہ نقصان کا سامنا نہ ہو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھی گا بناو اوکے اللہ حافظ